نروازی طبیتیوں کے پردھار منتری ڈاکٹر لامبو سانگی نے مہاتمہ گاندی کی جینٹی پر آہنسہ کے پرتی کندری طبیت پرشاشن کی پرتی بدتہ جتائی ہے لوگ سانگ نے یہاں سمباداتوں سے کہا کہ گاندی جی دوارہ آہنسہ سے بھارت کو آجادی دلانے میں سفلتہ حاصل کی تھی انہوں نے کہا کہ تبتین لوگ بھی آہنسہ کو ہی مانتے ہیں اور گاندی جی کا جو ابدیش ہے جیسے پریاورن سنرکشن سوچتہ سوستے اور خاص کر شکشہ کو ہم لوگ بھی بہت مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ گاندی جی نے بھارت سوطانترتہ کے لیے جو آہنسہ کا سندیش دیا تھا وہ اس سمیں بھی پرسنگیق تھا اور اس سمیں بھی زیادہ پرسنگیق ہے کیونکہ آج اس انسار میں آتیواد آتنگواد راستیواد اور ہنسہ ہے انہوں نے کہا کہ آج اتنا زیادہ سنگھرش ہو رہا ہے کہ ان سب کا سامدھان کرنے کے لیے آج بھی گاندی جی کا آہنسہ کا سندیش بہت جروری ہے نرواسی طبطیوں کے پردان منتری نے کہا کہ اس لیے ہم گاندی جینتی کے اپلکش پر ان کے دورہ بتائے گئے جتنے بھی پرامرش ہیں ان کو دل میں رکھ کر عامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ جیسے بھارت کو سوطانترتہ آہنسہ سے ملی تھی ویسے ہی طبطیوں کو بھی ملے کیونکہ گاندی جی نے جو نن بائلنس سے عارت کا سوطانترہ جو لینے میں سفلتا ہوا بھی دبتی لوگ بھی نن بائلنس سے مانتے ہیں اور کاندی جی کا ادبائز جو ہے انوارمنٹلی پروٹیکشن ہے کلیننس ہیلتھ سپیشل ایڈوکیشن جو بہت امپورٹنٹ کہاں اس کو بھی ہم لوگ سب مانتے ہیں کیونکہ انوارمنٹلی ٹھبیٹ تو بہت ایش آگل بہت امپورٹنٹ ہے اور کلیننس تو ہمیں چاہیے چاہیے اور ٹھبیٹ ایڈمینسٹریشن بھی ایڈوکیشن نمبر وان پر آئیوٹی کہتا ہے تو آج کا دن بھی سارے سنسار میں نان بائلنس کا دن ایتنا ایش دو دیب نان بائلنس ماند رہا ہے یہ گاندی جی جو میسیج نوچ جس میسیج جو پیکٹس کیا ہوتا ہم بھارت سوٹن ترہ کے لئے وہ اس سمیں بھی ریلیمنٹ ہے اس سمیں اور زیادہ ریلیمنٹ ہے کیونکہ آج اس سنسار میں ایکسٹرمیزم ہے ٹھروریزم ہے وائلنس ہے نیشنیزم ہے اتنے جو کنفلکس ہو رہا ہے یہ سب سوق کرنے کے لئے گاندی جی کا میسیج نان بائلنس جو ابھی بہت چلی رہا ہے اس لیے ہم گاندی جی جانتی مانکے ان کے جنہیں بائیس ہے جو بائیس دیا ہے وہ دل میں رکھے ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ہم کوشش کرتے رہا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں جیسے بھارت کا سوٹن ترہ نان بائلنس سے سفلتا ہوا ویسے دیبت کا کاؤس بھی سفلتا ہوا تینکی بیری مچ موسیقی